بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم نسابی سبق لاہور کا جغرافیہ جس کا آغاز ہو چکا ہے اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اس کے مصنف احمد شاہ بخاری پترس ہیں اور اس کی صنف مضمون یا مزہ نگاری ہے اور یہ احمد شاہ بخاری پترس کے مضامین کے مجموعے پترس کے مضامین سے لی گئی ہے اس سبق میں انہوں نے لاہور جیسے تاریخی اہمیت رکھنے والے شہر میں جو کچھ بھی اس کی دیکھ بھال نہ ہونے کی سبب خامیہ آ رہی ہیں ان کو اپنے مزہیہ انداز میں ہلکے پھل کے تنس کا نشانہ بنایا ہے تمہید محلے وقوع اور حدود دربہ کے بعد اب مصنف لاہور کی آب و ہوا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آب و ہوا لاہور کی آب و ہوا کے متعلق ترہ ترہ کی روایات مشہور ہیں جو قریباً سب کی سب غلط ہیں یعنی لاہور شہر کی آب و ہوا جب بہت اچھی ہوا کرتی تھی تو مصنف کہتے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ لاہور کے باشندوں نے حال ہی میں خواہش ظاہر کی ہے کہ اور شہروں کی طرح ہمیں بھی آب و ہوا دی جائے یعنی لاہور شہر کے لوگ تو خود آب و ہوا صاف سچری آب و ہوا کے لیے پریشان ہیں منسپلیٹی یعنی منسپل کمیٹی جو کہ شہر میں فلاہ و بہبود کے کام کرتی ہے مصنف تنزیہ انداز میں اور مزاہیہ انداز میں کہتے ہیں کہ بہت بحث و تمہیز یعنی بہت غور بحث تقرار کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ترقی کے اس دور میں جب دنیا کے کئی ممالک کو ہوم رول مل رہا ہے ہوم رول سے مراد ہے کہ خود مختار حکومت اپنی حکومت خود قائم کرنے کی اجازت ہونا کہ یعنی جہاں دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے تو لاہور کے لوگوں نے بیداری کے اثرات پیدا ہوئے ہیں صرف انہوں نے آب و ہوا ہی تو مانگی ہے لہٰذا اہل لاہور کی یہ خواہش ناجائز نہیں ہے بلکہ ہم دردانہ غور و غوث کی مستحق ہے یعنی لاہور کے لوگوں کی اس درخواست پر عمل ہونا چاہیے کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مینسپل کمیٹی لاہور میں صفائی کا نظام جو کہ ناکس ہو چکا ہے اسے برقرار رکھنے میں ناکام ہو چکی ہے جبکہ دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے اور لاہور کے لوگوں کو آب و ہوا صاف میسر نہیں اگلا پیارا گراف تشریح کے حوالے سے اہم ہے کہ لیکن بدقسمتی سے کمیٹی کے پاس ہوا کی قلت ہے کہ مینسپل کمیٹی کے پاس صاف ہوا کی کمی ہے مرادی ہے مینسپل کمیٹی صاف ہوا کو نظام قائم رکھنے میں ناکام ہو چکی ہے اس لئے لوگوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ مفاد عامہ کے پیش نظر کہ سب لوگوں کا فائدہ دیکھتے ہوئے اہل شہر ہوا کا بے جاستعمال نہ کریں یعنی سانس بھی ضرورت سے زیادہ نہ لیں مصنف اس حقیقت کو مزہیہ انداز میں تنس کر رہے ہیں کہ لاہور میں سانس لینے کے لئے صاف ستری ہوا ہی نہیں بلکہ جہاں تک ہو کی فائد شعاری سے کام لیں کہ تازہ ہوا کی بچت کریں مراد یہ ہے کہ لاہور کے لوگوں کو سانس لینے کے لئے تو خود صاف ہوا میسر نہیں آرہی چنانچہ اب لاہور میں عام ضروریات کے لئے ہوا کی بجائے گرد اور خاص خاص حالات میں دھوان استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ لاہور کے لوگ اب گرد و غبار سے بھری ہوئی فضاء اور دھوان سے بھرے ہوئے ماحول میں سانس لینے پہ مجبور ہیں اور کمیٹی نے جا بجا گرد اور دھوان کے مرکز کھول دیئے ہیں بجائے اس کے کہ کمیٹی لاہور شہر کی صاف ستری ہوا کو برقرار رکھ دی کمیٹی نے مزید کیا کیا کہ گرد و غبار کے مراکز کھول دیئے ہیں جہاں پہ یہ مرکبات مفت تقسیم کیا جاتے ہیں یعنی جہاں اہل شہر کو زہریلے مادوں سے بھری ہوئی ہوا جو ہے وہ ان کو اس میں سانس لینا پڑتا ہے امید کی جاتی ہے نہائی تسلی بخش نتائج پر آمد ہوں گے مسانی پھر مزیقہ خیز انداز میں کہتے ہیں کہ یقیناً مینسپل کمیٹی کا یہ قدم بہت اچھا ہوگا یعنی کہ مینسپل کمیٹی کی ناکامی کو نشانہ بنایا ہے اس کے بعد وہ پانی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بہم رسانی آپ کے لیے کہ لاہور میں پانی پہنچانے کے لیے ایک سکیم عرصے سے کمیٹی کے زیرے غور ہے یعنی کہ کام نہیں کیا جارہا صرف منصوبے بنایا جا رہے ہیں اور یہ سکیم نظام سکے کے وقت سے چلی آتی ہے نظام سکا جس نے ایک بادشاہ کو ڈوبنے سے بچایا تھا اور اس کی خواہش پہ اس نے ایک دن حکومت بھی کی تھی یعنی کہ یہ سکیم بہت پرانی ہے نظام سکے کے ہاتھ کے لکھے وے مسویدات یعنی تحریریں تلف ختم ہو چکی ہیں مراجی ہے کہ لاہور میں جو کہ بہتری کیلئے مسویدات بنائے جا رہے تھے شاید وہ کہتے ہیں اب وہ بھی ختم ہو چکی ہیں اور جو باقی ہیں ان کو پڑھنے میں دکت آ رہی ہے یعنی کہ باقی مسویدات جتنے بھی ہیں انہیں بھی پڑھنا ناممکن ہو رہا ہے اس لئے ممکن ہے کہ تحقیق و تدقیق میں چند سال لگ جائیں کہ ہو سکتا ہے کہ لاہور میں پانی کی سپلائی پانی پہنچانے کے لئے ابھی کچھ سالوں اور انتظار کرنا پڑے عارضی طور پر یہ بندوبست کیا گیا ہے کہ بارش کے پانی کو حد تل وساط جہاں تک ممکن ہو شہر سے باہر نہیں نکلنے دیتے یعنی پانی کی نکاسی کا نظام نہائیت ناقص ہے اور بارش کا پانی شہر سے باہر نہیں جا سکتا امید کی جاتی ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہر محلے کا اپنا دریا ہوگا وہ مزاہ پیدا کر رہے ہیں جس میں رفتہ رفتہ مچھلیاں پیدا ہو جائیں گی اور ہر اچھلی کے پیٹ سے میٹی کے ایک انگوٹھی نکلے گی جو رائے دہندگی یعنی ووٹ ڈالنے کے موقع پہ رائے دہندہ ووٹر پہن کیا گا پھر انہوں نے مزاہیہ انداز میں کہا ہے کہ نظام سکے کے مصودات سے اس قدر ضرور ثابت ہوا کہ پانی پہنچانے کے لئے نل ضروری ہیں چنانچہ کمیٹی نے کروڑوں روپے خرچ کر کے جا بجا نل لگا دی ہیں اس میں انہوں نے پھر دنس کیا ہے اپنے ہلکے پھل کے انداز میں کہ نل لگا دی ہیں لیکن پانی نہیں ہے فیلحال ہائیڈروجن اور اکسیجن بھری ہے اور ماہرین کی رائے ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ گیسے مل جائیں گی اور پانی بن جائے گا چند نلوں میں ابھی بھی پانی کے کترے ٹپکتے ہیں اور اہل شہر کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے گھڑے نل کے نیچے رکھ چھوڑیں تاکہ این وقت پر تاخیر کی وجہ سے کسی کی دل شکنی نہ ہو یعنی لاہور کے لوگ برطن رکھ کر نل کے نیچے پانی کا انتظار کریں مراد کہ نہ تو لاہور میں صاف پانی میسر ہے نہ ہی آب و ہوا میسر ہے اور پھر وہ حسب معمول کہتے ہیں کہ لاہور کے لوگ جو ہیں کس موقع پر خوشیاں منا رہے ہیں کہ بہت خوش ہیں اور ذرائع عامد و رفت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو سیاہ لاہور تشریف لانے کا ارادہ رکھتے ہوں ان کو یہاں کے ذرائع عامد و رفت کے بارے میں چند چیزیں سمجھ لینی چاہیے تاکہ وہ یہاں کی سیاہت سے یعنی سیر سے کما حق کا ہوں اثر پذیر ہو سکیں کہ دل کھول کے فائدہ اٹھا سکیں جو سڑک بل کھاتے ہوئی لاہور کے بازاروں سے گزرتی ہے وہ بہت اہم ہے اور یہ شیرشاہ سوری نے بنوائی تھی کہ جس نے یہ پتھان قبیلے کا سردار تھا اور اس نے شہنشاہ ہمائیوں کو شکست دے کر پانچ سو برس تک اپنی حکومت قائم کی تھی یعنی کہ لاہور کی سڑک بہت قدیم ہے چونکہ یہ آثار قدیمہ میں ہے اسی لیسک میں کوئی رد و بدل تبدیلی نہیں کی گئی حسنی پھر لاہور کی سڑکوں کو مزہیہ انداز میں تنس کر رہے ہیں کہ سڑکوں کی مرمت پر کوئی توجہ نہیں دی گئی وہ قدیم تاریخی گڑھے خندقیں جون کی طور موجود ہیں جنہوں نے کئی سلطنتوں کے تختیں الٹے یعنی کہ سڑک میں گڑھے بن چکے ہیں اور آج بھی لوگوں کے تختیں الٹتے ہیں اور عظمت رفتہ کی یاد دلاتے ہیں کہ آج بھی لوگ ان گڑھوں میں گر کے ہاتھ ساتھی طور پر جو ہے کہ وہ اپنی جانوں کا نقصان کر بیٹھتے ہیں پھر وہ تانگے کے بارے میں مزہ میں بتا رہے ہیں کہ بعض لوگ عبرت پکڑنے کے لیے ان تختوں کے نیچے دو پئیے لگا لیتے ہیں ہک ٹانگ لیتے ہیں اور پھر انہوں نے مزہ میں کہا کہ اس طلاح میں اس کو تانگا کہتے ہیں اور شوقین لوگ اس تختے پر موم جاما پلاسٹک من لیتے ہیں تاکہ لاہور کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے جب تانگا گزرے تو پھسلنے میں آسانی ہو تانگے میں بناس پتی گھوڑے استعمال کی جاتے ہیں یعنی نقلی مصنوعی کمزور کیونکہ بناس پتی گھوڑا دمدار ستارے سے ملتا ہے اس کی ساخت میں دم زیادہ اور گھوڑا کم پایا جاتا ہے یعنی گھوڑے بھی کمزور سے ہیں حرکت کے وقت اپنی دم دبا لیتا ہے حرکت نہیں کرتا چلتا تیزی سے نہیں اور ضبط نفس سے اپنی رفتار میں ایک سنجیدہ اعتدال پیدا کرتا ہے تاکہ سڑک کا ہر تاریخی گڑا تانگے کا ہر ہچکولہ آپ پر اپنا نقش ثابت کرتا جائے کہ تاکہ جب بھی آپ لاہور کی ٹوٹی پھوٹی سڑک سے گزریں وہ جو دھچکے لگتے ہیں اس سے آپ کا ہر مسام لطف اندوز ہو سکے کہ وہ آپ کو لاہور کی سیر جو ہے وہ لطف انداز میں کرا سکے تو اس میں مصنف نے صرف اپنے مزاہیہ انداز میں لاہور کی خامیوں کی جو کہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہونا آب و ہوا نہ ہونا اس کی نشاندہی کی ہے آج کا لیکچر یہاں پہ اختتام پذیر ہوتے ہیں انشاءاللہ کال اس لیکچر کو مکمل کریں گے